بسم اللہ الرحمن الرحیم انسٹرکشن، پلمبنگ اور ویلڈنگ جیسے متعدد شعبوں میں پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے افراد بہ آسانی آسٹریا میں جوب حاصل کر سکتے ہیں جو غیر ملکی آسٹریا میں کام کر رہے ہیں وہ مہانہ دو ہزار یورو تک بھی کما لیتے ہیں دوستو آسٹریا کا ورک ویزا، آسٹریا ورک پرمیٹ، آسٹریا سیزنل ورک ویزا، آسٹریا ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ اور آسٹریا سے فری جوب آفر کیسے حاصل کی جائے یہ سب ہمارا آج کا موضوع ہے جس کی ہم سٹیپ بائی سٹیپ ورہت کریں گے فرنڈز، آسٹریا کا شنگن ویزا ہو یا ورک ویزا، اس کا اپروول ریٹ کافی زیادہ اچھا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس سے نواقف ہیں کیونکہ اکثر اسے آسٹریلیا سمجھ لیتے ہیں جبکہ یہ آسٹریلیا نہیں بلکہ یورپی ملک آسٹریا ہے جس کے دو شہر ویانہ اور سالزبرگ کافی زیادہ مشہور ہیں آسٹریا کا ورک پرمیٹ پروگرام خاص طور پر تھرڈ کنٹری نیشنلز کے لیے ہی ہے جس میں پاکستان، انڈیا، یو اے ای، سعودی عرب، اومان یا کسی بھی کنٹری سے اپلائی کیا جا سکتا ہے آسٹریا کو جن اکوپیشنز میں لیبر کی کمی کا سامنا ہے اس کے لیے ہر سال ایک اکوپیشن شارٹیج لسٹ شائع کی جاتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کون کونسی فیلڈ کے لوگ وہاں جوب حاصل کر سکتے ہیں جیسے ملنگ مشین آپریٹر، میٹل ٹرنر، ویلڈرز، فٹر، کارپینٹر، الیکٹریشن، موٹر میکینک، وارنش کا کام کرنے والے اور کنسٹرکشن وغیرہ سمیت پینتالیس ایسے شعبیں ہیں جن سے وابستہ کوئی بھی فورن ورکر آسٹریا کا ورک پرمیٹ کارٹ اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ مکمل لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اپنا اکوپیشن خود بھی اس لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کٹیگری کی جس کے لیے نہ تو کسی ڈگری کی ضرورت ہے اور نہ ہی لینگویج وغیرہ کی کوئی پابندی اور یہ ہے آسٹریا کا سیزنل ورک ویزا آسٹریا کا سیزنل ورک ویزا چھ ماہ کے لیے جاری ہوتا ہے جسے نو ماہ تک ایکسٹینڈ بھی کرایا جا سکتا ہے یہ سیزنل ورک پرمیٹ، زرات، فوریسٹری اور ٹیورزم سے وابستہ فورن ورکرز کو ایشو کیے جاتے ہیں اگر آپ کو آسٹریا میں کوئی بھی سیزنل جاب مل جاتی ہے تو یہ ورک پرمیٹ آسٹریا میں موجود آپ کا ایمپلائر ہی اپلائی کرے گا آپ نے اس میں کچھ نہیں کرنا وہاں سے اپروول ملنے کے بعد آپ کا آسٹریا ایمپلائر آپ کو اس کی ایک کوپی بھیجے گا جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ لگا کر اپنی کنٹری میں واقع آسٹریا ایمبیسی میں ڈی کیٹگری ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہے آسٹریا کے اس ڈی کیٹگری ویزا کی فیس سو یورو ہے جو آپ کو ادا کرنا ہوگی یاد رہے کہ سیزنل ورک ویزا کے حامل افراد اپنی فیملی کو آسٹریا نہیں بلا سکتے اب بات کرتے ہیں آسٹریا کے ریڈ وائٹ ریڈ پرمیٹ کی جس پر تھرڈ کنٹری نیشنلز کو وہاں دو سال رہائش اور کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اپنی فیملی کو بھی آسٹریا بلا سکتے ہیں اگر آسٹریا کا یہ ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ حاصل کرنے کے بعد کوئی ایمپلائیر چینج کرنا چاہے تو پھر اسے نیا کارڈ اپلائی کرنا پڑے گا بس صورت دیگر 21 مہینے آسٹریا میں ایک ہی ایمپلائیر کے پاس کام کرنے کے بعد ریڈ وائٹ ریڈ پلس کارڈ اپلائی کیا جا سکتا ہے جس کے بعد آپ جب چاہیں کمپنی یا ایمپلائیر چینج کر سکتے ہیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسکلڈ ورکرز کی کیٹیگری میں آسٹریا کا یہ ریڈ وائٹ ریڈ ورک پرمیٹ دو سال کے لیے کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو دوستو اگر آپ کا پروفیشن جیسے پلمبر، کارپینٹر، الیکٹریشن اور کنسٹرکشن بغیرہ ان پینتالیس شعبوں کی فیرست میں شامل ہے جسے آسٹریا کی سکلڈ اکوپیشن شورٹیج لسٹ کہا جاتا ہے تو آپ پھر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ، ٹریننگ سرٹیفیکیٹ یا گریجویشن تک کی کوئی ڈگری ہو آسٹرین کمپنی یا ایمپلائر کی طرف سے جاب آفر یا وارک کانٹریک ہو اور کرائٹیریا کے مطابق نائنٹی میں سے کم از کم فیفٹی فائف پوائنٹس آپ کے پاس ہو تب ہی آپ آسٹریا کا یہ ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں اسکلڈ ورکرز کو جس کرائٹیریا پر فیفٹی فائف پوائنٹس حاصل کرنا ہوتے ہیں ان میں کوالیفیکیشن، ورک ایکسپیرینس، جرمن یا انگلیش لینگویج جس کا لیویل کم از کم بی ون ہو اور ایج لیمٹ جو کہ چالیس سال تک ہو یہ سب شامل ہیں اگر آپ اپنے پوائنٹس خود کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیبل کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے آپ مزید تفصیل وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اگر کوئی اس کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے تو اس کا ایمپلائر آسٹریا میں ہی اس کے لیے ریڈ وائڈ ریڈ کارڈ اپلائی کر سکتا ہے ادروائز آپ خود بھی اپنی ہوم کنٹری میں آسٹرین ایمبیسی یا کانسلیٹ میں اس پرمیٹ کے لیے درخواست جمع کرا سکتے ہیں نورملی یہ ایمپلائر خود ہی اپلائی کرتا ہے جس کے بعد آپ نے آسٹریا کا ڈی ویزا حاصل کر کے وہاں جانا ہوتا ہے اور پھر اپنا ریڈ وائڈ ریڈ کارڈ کلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کی کل فیس ون سکسٹی یورو ہے دوستو آسٹریا کا سیزنل ورک ویزا ہو یا دو سال کا ورک پرمیٹ اس کے لیے بنیادی چیز ہے جوب آفر اگر آپ اپنے اکوپیشن کے مطابق آسٹریا میں جوب کمپنی یا ایمپلائر تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسٹرین ایمیگریشن کے آفیشل پورٹل پر کچھ ایسی ویب سائٹس کے لنک دیے گئے ہیں جہاں آسٹرین جوبز ایڈوٹائز کی جاتی ہیں آپ ان لنکس کو اوپن کریں اور اپنی مطلوبہ جوب سرچ کر کے ایمپلائر یا کمپنی سے رابطہ کریں خیال رہے کہ یہ ویب سائٹس زیادہ تر آسٹرین لینگویج میں ہیں لیکن آپ اسے اپنے کروم براؤزر میں انگلیش میں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان ویب سائٹس پر جوب یا کیریئر کا ٹیب ملنے میں دشواری ہو تو آپ اپنے کی بورڈ پر کنٹرول پلس ایف دبائیں اور پھر اس میں جوب یا کیریئر کا کیورڈ لکھ کے انٹر کریں تو آپ کے سامنے وہ ٹیب آ جائے گا جس پر کلک کرنے کے بعد جوب پوسٹنگ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنے طور پر بھی انگلیش جوبز ان آسٹریا لکھ کر گوگل میں دوسری ویب سائٹ بھی سرچ کر سکتے ہیں دوستو یاد رہے کہ آسٹریا کا ورک پرمیٹ اپلائی کرتے وقت آپ کو وہاں اکاموڈیشن کا پروف اور میڈیکل انشورنس بھی جمع کرانا ہوگا اس لیے آپ جس کمپنی یا ایمپلائر سے بھی ڈیل کریں یہ میک شور کر لیں کہ وہ یہ دونوں چیزیں آپ کو مہیا کریں اور اسے جوب کانٹریک میں بھی ضرور مینچن کریں بسورت دیگر آپ کو آسٹریا میں اکاموڈیشن اور میڈیکل انشورنس کا خود ہی انتظام کرنا پڑے گا فرینڈ آسٹریا یورپ کا ایک شنگن ملک ہے جس کا کیپٹل ویانہ ہے یہاں کی آفیشل لینگویج جرمن ہے اور کل آبادی تقریباً نوے لاکھ ہے آسٹریا کے لوگ کافی ویلکمنگ اور کو آپریٹیو ہیں اس لیے وہاں ورکنگ انوائرمنٹ بھی بہت اچھا ہے ارننگ کے لحاظ سے بھی وہاں اچھی خاصی کمائی ہے عام جوبز کرنے والے ورکرز بھی وہاں دو ہزار یورو مہانہ تک کما لیتے ہیں آسٹریا کی لیور مارکٹ میں ورکرز کی شورٹیج کی وجہ سے ہی وہاں کی حکومت تھرٹ کنٹریز نیشنلز کو ورک ویزے ورک پرمیٹ اور ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ جاری کرتی ہے چنانچہ آسٹریا میں امپلائر اور جوب ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں دوستو جہاں تک بغیر جوب آفر آسٹریا جانے کی بات ہے جو کہ جوب سیکر ویزا پر ممکن ہے تو یہ یاد رکھئے کہ جوب سیکر ویزا بہت ہی ہائی کولیفائیڈ لوگوں کے لیے ہے جیسے ڈاکٹر انجینئرز اور جو ایکزیکٹیف پوسٹ کے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے جوب سیکر ویزا ہے وہ وہاں بغیر جوب آفر بھی جا سکتے ہیں لیکن دوستو ہم نے اس ویڈیو میں عام لوگوں کے لیے سکلڈ ورکرز کی کیٹیگری جس کے لیے ریڈ وائیڈ ریڈ کارڈ جاری ہوتا ہے دو سال کے لیے ہم نے اس کو کور کیا ہے تاکہ اس میں ہنرمند اور کم پڑے لکھے افراد جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اور پاکستان انڈیا دوبائی اومان قطر کہیں سے بھی یہ اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جوب بھی آن لائن سرچ کی جا سکتی ہے اس کے لیے آپ کو ایمپلائر سے مسلسل رابطہ کرنا پڑے گا اپنی سی وی اور کور لائٹر ان کو بھیجنا پڑے گا اگر آپ مسلسل کوشش کریں گے تو امید ہے آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ یا ایمیل کر کے ضرور بتائیے اگلی ویڈیو میں ہم آسٹریا کے وزٹ ویزا اور جوبز کے حوالے سے وہ اہم طریقہ آپ کو بتائیں گے جس سے کامیابی کے چانسز یقینی ہو سکتے ہیں اس لیے ہمارے چینل پکس ٹیوب کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پکس ٹیوب کو سبسکرائب کیجئے شکریہ